اسلام علیکم ویورز پاکستان پروپٹی لیڈرز بیری اٹھون کراچی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں رانہ عمر عباس اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے رانہ آتھر دلدار اور آج کا ہمارا بہت اچھا ٹوپک ہے پروژیکٹ بائی پی پی ایل ایمرال ٹاور جی ہاں بلکل پاکستان پروپٹی لیڈر نے اپنا ایک نیا پروژیکٹ سٹارٹ کیا ہے ایمرال ٹاورز تو جس کی ڈیٹیل جاننے کے لیے ہم رانہ آتھر دلدار سے کچھ کوئیسٹنز کر دیں گے جی آتھر بھائی کیسے ہیں آپ الحمدلہ آتھر بھائی آتھر بھائی میں ویورز کو اپنے جو پی پی ایل نے اپنا پروژیکٹ سٹارٹ کیا ہے ایمرال ٹاورز اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیلز بتانا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس کی لوکیشن کیا ہے اور اس کی سراؤنڈنگی ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا جی بلکل عمر بھائی اسلام علیکم میں بہت امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسے کہ عمر بھائی نے بتایا کہ یہ پاکستان پراکٹی لیڈرز کا پہلا پروژیکٹ ہے جو کہ ہم بیریٹرن کراچی کے اندر کرنے جا رہے ہیں جو کہ پریشنٹ 11 اے کے کمرشل پر موجود ہے اور یہ پلوٹ نمبر ایٹی سکس ہے عمر بھائی اور ایونیو پندرہ بنتا ہے اور ایک سو تیتیس سکواری آرڈ پر مشکل یہ پلوٹ ہے اور جہاں پہ ہم یہ پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں سراؤنڈنگز کے اگر میں بات کروں تو بلکل بیک سائیڈ پہ ٹو ہنڈر سکواری آرڈ کے ویلاز آ جاتے ہیں لیول اے کے بلکل اس کے فیس کرتے ہوئے انیپ لوک آ جاتا ہے اور ساتھ ہی لیٹ سائیڈ پہ گول سیٹی آ جاتا ہے ٹھیک ہے ٹین ہے بیریہ ہائٹس ہے ڈیسکون ٹاولز ہیں مطلب یہ ساری چیزیں ان کی سراؤنڈنگز میں موجود ہیں جی اتھر بھائی دوسرا کوئیشن میں آپ سے کرنا جاؤں گا کہ مطلب اس کا جو گراؤنڈ پلس کتنے کی بلڈنگ ہے یہ اور کیا کیا ہے ان کا پلان ہے کہ گراؤنڈ فلور پہ کیا یہ دے رہے ہیں اور فرس ٹو ایٹ فلور کیا یہ چیزیں اگر یہ اپارٹمنٹس دے رہے ہیں تو ہم لوگ تو مطلب اس کے سائزز کیا ہے اور اس کے ریٹس کیا ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا جی اوہر بھائی اچھا دیکھیں یہ گراؤنڈ پلس ایٹھ سٹوریز بیلڈنگ ہے اور اس میں اس طرح سے ہے کہ گراؤنڈ فلور کے پر شوروم ہیں اور فرس سے لے کے ایٹھ سور تک جو ہے وہ ریزیڈنس اپارٹمنٹس ہیں اچھا اس میں دیکھیں اپارٹمنٹس کے دو ہی سائز ہیں نائن سکسٹی سکوائر فٹ اور سیون سکسٹی سکوائر فٹ اچھا ریٹس کی میں بات کر لیتا ہوں یہاں پہ جو گراؤنڈ فلور ہے گراؤنڈ فلور کے پر ہمیں جو پرس پر فٹ ریٹ ملتا ہے وہ ملتا ہے 55000 پرس پر فٹ کا اچھا فرس و سیکنڈ فور پہ جو انہوں نے ہم نے ریٹس رکھیں وہ ہے 12000 پرس پر فٹ اور تھرڈ ٹو ایٹھ سور تک جو ہم نے ریٹس رکھیں وہ ہے 11000 پرس پر فٹ کا جی اتر بھائی تو اس کا پیمنٹ پلان کیا ہے مطلب دون پیمنٹ کتنی دینے پڑے گی ڈگنگ ٹائم پہ ہمیں کتنے پرسن دینا پڑے گا اور کتنے منت کا یہ پروجیکٹ اچھا یہ پروجیکٹ جو ہے ہمارا یہ ٹو ہینڈ آف فیر کا یہ پروجیکٹ ہے اس میں جو ہم نے ڈگنگ دینی ہے بوکنگ مطلب جو بوکنگ ہے ہماری وہ ٹونٹی پرسنٹ ہے اور اس میں ڈگنگ جو ہماری وہ ففٹین پرسنٹ ہے اور ٹونٹی فور ہماری منتھلی اس میں انسٹالمنٹس ہیں ہمارا انسٹالمنٹ پلانٹ جو منتھلی ہے تو ٹونٹی فور آپ کی منتھلی انسٹالمنٹس ہیں جی اتر بھائی جیسا کہ ابھی بیری اٹرم کراچی کی مارکٹ بہت ڈاؤن جا رہی ہے جو پلوٹس ہیں وہ تو بالکل اس کی کوئی اسیسمنٹ ہی نہیں آرہی بلکل ڈاؤن ہے کمرشل پھر بھی اچھا جا رہا ہے اور جو باقی اس کے علاوہ جو پرائیوٹ پروڈیکٹ ہے وہ تھوڑے اچھے جا رہے ہیں جی جیسا کہ یہ کیوں بزار ہو گیا کیوں سپر مارکٹ ہو گیا ڈال شیمال ہو گیا تو اس کی جو مارکٹ ہے وہ اچھی جا رہی ہے تو ابھی جن ہمارے کلائنٹس ہیں جن کے پلوٹس ہیں نہ ان کو کوئی اچھی آفر آ رہی ہے اس کی بہت ٹائمز ان کے پاس پڑے ہیں جی تو آپ ان کو کیا ریکمینڈ کریں گے کہ اٹجسٹ وہ کروا سکتے ہیں دیکھیں بلکل ہمارے پاس اٹجسٹمنٹ کا اوپشن آویلیبل ہے سب سے پہلے تو اگر آپ اپنا کو پلوٹ اٹجسٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا پلوٹ ہم مارکٹ سے مارکٹ ویلیو لیں گے اس پلوٹ کی ٹھیک ہے آپ بھی اس پلوٹ کی مارکٹ ویلیو لیں اسیسمنٹ لیں جو آپ کو اسیسمنٹ ملتی ہے یا ہمیں ملتی ہے ٹھیک ہے ہم اس کے مطابق آپ کا پلوٹ جو ہے وہ یہاں پہ اٹجسٹمنٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی شوپ کوئی اپارٹمنٹ کسی اور پروجیٹ کے اندر اور جن کا آپ کو ہو کہ ابھی اس کو بننے میں ٹائم لگے گا ٹھیک ہے یا وہ ڈیلے کر رہے ہیں چیزیں تو ہم مطلب کہ وہاں سے بھی آپ کو سوچ کر کے ہم اپنے پروجیٹ کے اندر آپ کو آپ کو دے سکتے ہیں جی بلکل تو بیور جیسا کہ آپ نے ران آثر دلدار کی باتیں سنی ہے تو یہ بلکل یہ بہت اچھا چانس ہے کہ مطلب جو آپ کی پروپٹی سٹک ہو چکی ہے جیسا کہ پلوٹس ہیں کہ اسیسمنٹ نہیں آرہی آپ کو یہ آپ کو بہت ٹائم سے پڑھا ہے پروفٹ نہیں دے رہا ہے پلوٹ تو آپ اپنے پلوٹ کو سوچ کریں اور ایملٹ ٹاور کی طرف آئیں اور اس میں اڈجسٹ کروائیں اور انشاءاللہ آنے والے چھے سے چھے مند سے ایک سال میں اچھا پروفٹ لیں تو اگر آپ ایز انویسٹمنٹ پرپس اس میں بکنگ کریں گے تو پھر بھی بہت اچھا یہ پروجیکٹ ہے اگر آپ ایز انویسٹر آپ کا پرپس ہے کہ آپ نے مطلب وہاں رہائش کرنی ہے تو پھر بھی بہت اچھا ہے یہ لوکیشن بہت اچھی ہے کیونکہ ٹین ہے اور الیون ہے کہ جو ویلاز ہے وہاں پہ بہت زیادہ ریزیڈنشل ابھی بلکل بہت زیادہ سب سے زیادہ ریزیڈنشل ایریا وہی اپنی حال بیریہ میں تو اس حوالے سے ایمرال ٹاول کی مزید ڈیٹیلز یا بوکنگ کے لیے سکرینز پہ دیئے گئے نمبر سے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں آپ سے بہت اجازت چاہوں گا اپنا بہت سا خیار کیے گا اللہ حافظ